اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ربی یسر ولا تعصر وتمم بالخیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم نے اسم کی چار خصوصیات دیکھی ہیں وہ ہیں احراب، عدد، جنس اور وسط اور ان میں سب سے جو ایک منفرد چیز تھی وہ احراب تھی ہمارے لئے اس لئے ہم نے اس کو سب سے پہلے ٹچ کیا اور احراب بہت وسیع ہے اس کو آپ کی آسانی کے لئے اس طرح سے گروپس میں ڈال کے آسان الفاظ کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی ہے تو آپ دیکھیں ہم احراب بالحرکت کر چکے ہیں احراب بالحروف بھی کر لیا احراب زمائر میں یہ ذرا ابھی چونکہ تھوڑا سا اڈوانس لیول تھا میں نے محسوس کیا کہ بھی تھوڑی سی آپ کی بیک گرونڈ اور مضبوط ہو جائے تو پھر اس کے بارے میں ہم بعد میں کریں گے اور احراب کا وزن کر لیا آج ہم احراب کا جکاؤ کر کے تو انشاءاللہ احراب کو یہاں پر ختم کریں گے اور اس کے بعد سے نیکس لیسن ہم عدد کا شروع کریں گے اور اگر آپ کو یہ احراب پورا سمجھ میں آ گیا تو آپ سمجھئے کہ 50% آپ کو اسم آ گیا ہے یہ جو چارٹ آپ کے سامنے دیا ہوئے اس میں ہے احراب کا جکاؤ یعنی فلیکسیبیلیٹی فلیکسیبیلیٹی کا مطلب بیسیکلی یہ ہے کہ اسم ریسپونس ٹو دی کال آف احراب 98% جو اسمہ ہوتے ہیں وہ احراب کی بات مان جاتے ہیں باقی جو صرف دو پرسنٹ ہوتے ہیں وہ بس بہت زدی ہوتے ہیں وہ احراب کی کوئی بات نہیں مانتے ان 98% میں سے 85% وہ اسمہ ہوتے ہیں جو احراب کی پوری پوری بات مانتے ہیں یعنی وہ ٹوٹلی فلیکسیبیل ہوتے ہیں اس کی ہر بات سنتے ہیں مانتے ہیں اور 98% میں سے صرف 13% ایسے ہوتے ہیں جو کچھ باتیں مان لیتے ہیں اور کچھ نہیں مانتے یعنی وہ تھوڑے سے پارٹلی فلیکسیبیل ہوتے ہیں اور جو بالکل نہیں کچھ بھی مانتے انہیں ہم کہہ دیتے ہیں کہ وہ نون فلیکسیبیل ہیں یہ سمجھ لیجئے کہ یہ عدات ہیں اس کو آپ ایک اگزیمپل سے سمجھئے جیسے فرض کریں کہ تین دوست ہیں اگزیمپل سمجھانے سے پہلے میں یہ تھوڑا سا کلیئر کر دینا چاہتی ہوں کہ چونکہ مثالیں قرآن پاک سے ہی لینی تھی اور جو خصوصیات میں اب ان کے اوپر لاغو کروں گی اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ خصوصیات ان انبیاء پر چسپاں بھی ہوتی ہیں اور نہ ہی سننے والوں میں سے جس کسی کے بھی یہ نام ہوں گے اس کا بھی یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ یہ عدات ان پر چسپاں کرنی ہے مقصد یہاں پر صرف یہ نام لے کر مقصد سمجھانا مقصود ہے کہ اعراب کی فلیکسیبیلٹی کیا چیز ہے تو چلیں دیکھتے ہیں جیسے فرض کریں کہ ایک مثال لے لیتے ہیں ان میں سے جو نام ہے محمد حالت رفعہ میں ہم نے کہہ دیا کہ حالت رفعہ کو ہم نے ایلیویٹڈ تھی نا تو ہم نے کہا حالت رفعہ میں کو ہم نے کھڑا ہونا کہہ دیا نصب کی حالت میں ہم نے اس کو بیٹھ جانا کہہ دیا جار کی حالت میں اس کو لیٹ جانا کہہ دیا تو فرض کریں کہ عراب جو ہے وہ اس محمد سے کہتا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ تو اس میں کہتا ہے یسر کھڑا ہو جاتا ہے پھر عراب نصب کی حالت میں پھر اس کو اس محمد کو کہتا ہے بیٹھ جاؤ اس میں کہتا ہے یسر وہ بیٹھ جاتا ہے پھر اراب کہتا ہے اسم محمد کو کہ لیڑ جاؤ تو اسم کہتا ہے یس سر وہ لیڑ جاتے یعنی وہ اس کی ساری باتیں مان لیتے ہیں تو یہ ہوگئے فلی فلیکسبل انہوں نے بالکل کوئی نخرا نہیں کیا ساری باتیں مان لی اب آ جاتے ہیں دوسری شخصیت یوسف کی طرف یوسف کی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس کے جسم میں بھی طاقت نہیں ہے وہ لاغر ہے خفیف ہے تو اراب جو ہے وہ اسم یوسف سے کہتا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ تو یوسف کہتا ہے کہ میں چونکہ کمزور ہوں اس لئے میں کرسی پر کھڑا ہو جاتا ہوں ٹھیک ہے پھر اراب اسے کہتا ہے کہ اسم یوسف کو کہ بیٹھ جاؤ تو یوسف جو ہے وہ کہتا ہے میں کرسی پر ہی بیٹھ جاتا ہوں ٹھیک ہے بیٹھ گیا پھر اراب اسم یوسف سے کہتا ہے کہ لیٹ جاؤ تو یوسف کہتا ہے کہ میں تو کرسی پر بیٹھا ہوا ہوں تو ایسے کرو کہ پھر اب آپ آ کے خود ہی مجھے لٹا لو میں خود تو نہیں لٹوں گا آ کے خود ہی لٹا لو ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے کچھ باتیں مان لی کچھ نہیں مان لی تو اس لیے ہم اسے پارٹلی فلیکسبل کہیں گے یہ ہم نے آسانی کے لیے یہ لفظ چھونا ہے پارشلی اس لیے نہیں کہیں گے ایسا نہیں ہے کہ اس نے ففٹی پرسنٹ باتیں مانی ہے ففٹی پرسنٹ نہیں مانی اس نے تین باتوں میں سے دو باتیں مان لی ہیں ایک بات نہیں مانی اس لیے ہم اسے پارٹلی فلیکسبل کہیں گے ایک شخصیت ہے موسی اراب کہتا ہے کہ اس موسی سے کہ کھڑے ہو جاؤ تو موسی جو ہیں اس موسی یہ کہتا ہے کہ دیکھو میں تو اپنی جگہ سے نہیں ہلوں گا مجھے آ کے تم خود ہی کھڑا کر دو پھر اراب کہتا ہے کہ اس موسی سے کہ بیٹھ جو تو تب بھی یہی جواب آتا ہے کہ میں نہیں اپنی جگہ سے ہلوں گا آ کے مجھے خود ہی بٹھا دو پھر اسی طرح سے اراب کہتا ہے اس موسی سے کہ لڑ جو موسی کا وہی جواب ہوتا ہے کہ میں تو اپنی جگہ سے نہیں ہلنے لگا مجھے آ کے خود ہی لٹا دو تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اس کی اراب کی کوئی بات نہیں مانی وہ نون فلیکسبل ہے بہت زدی ہے اب آئیے اس چارٹ کی طرف اب آپ یہ دیکھیں اسی طرح سے بعض اسما ایسے ہوتے ہیں جو فلیکسبل ہوتے ہیں وہ ایٹی فائف پرسنٹ ہے انہیں ہم کہتے ہیں مورب منصرف انگلیش میں انہیں ٹرپ ٹوٹ کہا جاتے ہیں آپ کی آسانی کے لیے میں نے انہیں فلیکسبل کہا ہے کیونکہ یہ فلیکسبل لفظ سیلف ایکسپرینیٹری ہے چاہے تو آپ اس کو اسی طرح یہی لفظ یوز کر لیں آپ اردو کا لفظ یوز کر سکتے ہیں انگلیش کا لفظ یوز کر سکتے ہیں یا یہ سیلف ایکسپرینیٹری لفظ یوز کر سکتے ہیں مقصد یہ ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آجائے جو مورب ہیں یعنی جو ریسپونڈ کرتا ہے اراب کو وہ ایک تو مورب منصرف ہو گیا یعنی جو فلیکسبل ہے دوسرا ہے مورب غیر منصرف یعنی جو پارٹلی فلیکسبل ہے وہ تھرٹین پرسنٹ ہے اب یہ ہے اور اسی طرح سے مبنی ہے جو ٹو پرسنٹ ہے وہ انگلیش میں بھی مبنی ہے سوری مورب غیر منصرف جو ہے اس کو انگلیش میں ڈپ ٹوٹ کہیں گے اور جو مبنی ہے انگلیش میں بھی مبنی ہے اور سیلف ایکسپرینیٹری جو اس کی ڈیفنیشن میں ان کے ایکشن بھی پائے جاتے ہیں وہ میں نے لاسٹ میں لائن لکھ دی ہے آپ چاہے تو اس کو لاسٹ پلی لائن کو یاد کر سکتے ہیں جن کو اردو میں یاد کرنا مشکل ہوتا ہے اب ہم آجاتے ہیں ادھر یعنی مورب 98% اسمہ وہ اسمہ ہیں جو اپنے آخر میں ضرورت اور موقع کے لحاظ سے عرابی تبدیلی قبول کر لیتے ہیں اور ان میں ہیں ان کو فردر دوشتوں میں تقسیم کیا جیسے مورب منصرف اور مورب غیر منصرف تو جو مورب منصرف ہیں یہ نارمل بھی ہیں یعنی جو بائی ڈیفالٹ پائے جاتے ہیں وہ مورب منصرف ہے یہ وہ اسم ہے یا وہ اسمہ ہیں جن پر ہر قسم کا اراب آ جاتے ہیں یعنی آپ سمجھے ہیں اراب بل حرکت میں مسلمون مسلمان مسلمین آ گیا اور اراب بل حرف میں مسلمانی مسلمونہ مسلمینی اور مسلمینہ اور اگر ہم مورب غیر منصرف لیتے ہیں تو اس کی دو کریکٹرسٹکس ہیں ایک تو یہ کہ یہ وزن میں خفیف ہوتے ہیں یاد ہے میں نے آپ کو یوسف کی مثال سے کیا بتایا تھا کہ وہ کمزور تھا اس سے نہیں وہ کرسی پر آر ای ڈی بیٹھا ہوا تھا اس سے نہیں کھڑا ہوا جا رہا تھا خفیف حالت میں تھا تو یہ وزن میں خفیف ہوتے ہیں یعنی ان کے اوپر تنمیم نہیں آتی اور حالت جر میں یہ کسرہ نہیں لیتے یعنی مثال کے طور پر اب جیسے حالت رفع میں یوسف ہو ہے حالت نصب میں بھی یوسف آ تھا تو حالت جر میں بھی وہ یوسف آ ہوگا آگے یہ دیکھیں مساجدو مساجدہ اور مساجدہ ٹھیک پھر ہم کیسے ڈیفائن کریں گے کہ یہ حالت جر میں چلے گی ہیں یہ انشاءاللہ آگے جا کے پتہ چلے گا آپ کو اسی طرح سے دو پرسن صرف دو پرسن اسما ہیں جو بہت زدی ہیں یہ وہ اسما ہیں جو اپنی بناورت پر قائم رہتے ہیں اور کوئی بھی اعرابی تبدیلی کو قبول نہیں کرتے یعنی اعرابی تبدیلی کو یہ میں کہنا چاہ رہی ہیں یعنی ان اسما کے آخر میں کوئی ظاہری علامت تو نہیں ہوتی لیکن اس کے باوجود یہ اعرابی حالت رکھتے ہیں ہم یہ رفع نصب اور جر میں جائیں گے لیکن تبدیلی کو قبول نہیں کریں گے یہ ایک چھوٹی سے مثال آپ کے سامنے ہیں بعض الفاظ ایسے ہیں جیسے حازہ حالت رفع میں بھی وہی ہوگا نصب میں بھی وہی ہوگا جر میں بھی وہی ہوگا یہ چونکہ قرآن پاک میں کچھ ایسے الفاظ آئیں ہیں اس لئے میں نے ابھی آپ کی فیملیریٹی کے لیے بتایا انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل میں آگے جا کے اچھی طرح سے ہم کریں گے اسی طرح سے آپ دیکھیں بعض اسما کے آخر میں حروف علت پھر آگیا حروف علت بعض اسما کے آخر میں حروف علت آتے ہیں اور وہ واضح اعراب سے خالی ہوتے ہیں یعنی ایسے اسما جن کے آخر میں علف ہو یا کھڑی زبر ہو مثلا یہ دیکھیں دنیا آلہ ذکرہ مرآہ یا اگر ہم ناموں میں ہم دیکھ لیں تو ذکریہ یہ بھی تینوں حالتوں میں حالت رفع نصب جر میں اسی پوزیشن میں ہوں گے موسی یحییہ عیسی اب اگر یہ یونس جو ہے یہ غیر منصرف ہے تو یہ ہو جائے گا یونسو یونسا 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 ہوگا یہاں پر اسی طرح سے اگر مبنی لے لیتے ہیں تو یہ اللہ زینا اللہ زینا اللہ زینا تو اس کو آپ نوٹ کر لیجئے اور اس کو ادھر ہی سالف کر لیں آپ کی پرکٹس ہو جائے گی تو احراب کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے تقریباً اگر ہمیں یہ اچھی طرح سے سمجھ میں آگئے ہیں اس پر میں نے اس لی بھی زیادہ ٹائم لگایا ہے کہ یہ بہت بڑی بیک بون ہے 50% گرامر آپ کو سمجھ میں آ جائے گی پھر انشاءاللہ تو ہم نے اس میں یہ دیکھیں کہ احراب میں یہ دیکھا تھا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ بائی ڈیفالٹ اگر کوئی اسم ہے تو وہ حالت رفع میں پایا جائے گا انلس انڈیل کے اس کی حالت نصب اور جرمے آنے کی کوئی وجہ ہو اسی طرح سے اس کے اوپر اگر کوئی حرکت لگی ہوئی ہے تو وہ تنمیم کی علامت ہوگی اور اسی طرح سے احراب اگر اس احراب بالحروف میں اگر ہم دیکھیں تو آنی اونہ اینہ اور اینی یہ لگے ہوں گے اور اسی طرح سے یہ ہے احراب زمائر میں یہ ون اف تی کائنڈ ہے یہ انشاءاللہ بعد میں کریں گے احراب کا وزن بائی ڈیفالٹ سکیل ہوگا اور احراب کا جکاو بھی بائی ڈیفالٹ فلی فلیکسبل ہوں گے یعنی وہ حالت رفع میں ہوں گے بائی ڈیفالٹ تنمیم ہوگی سکیل ہوں گے فلی فلیکسبل ہوں گے یہ تو بائی ڈیفالٹ ہے جب اس کے اوپر کوئی علامت نہ ہو تو آپ سمجھیں کہ وہ اس فارمولے کو پورا کر رہے ہیں مجھے امید ہے کہ اب آپ کو احراب انشاءاللہ کافی آسان لگیں گے اور کافی اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائیں گے جب آپ پوری گرامر کر لیں گے تب آپ ریالائز کریں گے کہ یہ کتنا بڑا پورشن تھا جو آپ نے کتنی آسانی کے ساتھ کور کر لیا ہے الحمدللہ چلیں اگلے لیسن تک کیلئے اجازے دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے